آج ہم انشاءاللہ نیا باب جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں باب ہے باب و شرکتی والوکالتی شراکت اور وکالت کا بیان سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا ثالث شریکین مالم یخن احدہما صاحبہو میں تیسرا ہوں دو شریکوں کے درمیان دو شراکتداروں کے درمیان میں تیسرا ہوں جب تک وہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرتا فَإِنْ خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا اگر کوئی ان میں سے خیانت کرے تو میں ان دونوں میں سے نکل جاتا ہوں رواہ ابو داود وصحہ الحاکم اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے شراکت کے حوالے سے اور وکالت کے حوالے سے وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کسی کے سپرد کر دینا کسی کو اختیار دے دینا یا اپنا قائم مقام بنا دینا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اللہ تبارک وطالع کا فرمان جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اَنَا فَالِسُ شَرِكَئِنِ یعنی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں حفاظت کرنے نگرانی کرنے برکت ناظر کرنے اور مال میں مدد کرنے کی صورت میں تو خرج تو کمانا یہ ہے کہ میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں گویا کہ میری حفاظت اور نگرانی وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میں پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں تو شریک کا منہ یہ ہے کہ جیسے دور حاضر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں مال میں وقت میں اور کام میں شراکتداری کر لیتے ہیں شراکتداری صرف روپے پیسے کے ساتھ ہی نہیں ہوتی شراکتداری مختلف انداز سے ہوتی ہے کوئی کسی کے ساتھ اپنا اپنے معاملات کو یعنی کام کرنے کی صورت میں دو مزدور ہیں تو دونوں مزدور کسی ایک کام کو حاصل کر لیتے ہیں اور دونوں اکٹھے ہی اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں یہ بھی شراکت ہے اور اس میں لاہر بات ہے کہ دونوں کی جو استطاعت ہے کام کرنے کی ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس لیے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں لاہر بات ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے ہی کام کرنا ہے اور اپنی جو استطاعت ہے مقدور بھر جو ان کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق ہی وہ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرنی اگر وہ تیش ہدا کسی چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کریں گے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کی برکت وغیرہ اٹھ جاتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے جو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور شراکت جو ہے اس کی اس کی رحمت کی اس کی برکت کی اس کے فضل کی اور اس کی مدد اور استعانت کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ جیسے کام کے اندر شراکت ہے اسی طرح مال کے اندر بھی شراکت ہے اسی طرح اوقات کے اندر بھی شراکت ہے کہ وقت کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں کہ ایک کام کرنا ہے اور اتنا اتنا وقت دونوں نے الگ الگ دینا ہے اس میں پرسنٹیج بھی تیہ ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس جو مال بھی خرچ کرتا ہے اور وقت بھی دیتا ہے اور جو صرف وقت بھی وقت ہی دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوگا تو اس سے اعتبار سے اگر وہ دونوں آپس میں کسی بھی بات پر مختفق ہو جاتے ہیں اور مخلص ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اہم ترین اللہ تعالی کی طرف سے بڑی خیر و برکت والی بات ہے اسی طرح شراکت جو ہے وہ خرید و فروخت میں بھی ہوتی ہے تجارت میں بھی ہوتی ہے اور باقی امور میں بھی ہوتی ہے تو زیادہ جو تجارتی امور میں بھی چونکہ مسنون عمل بھی ہے تو اس اعتبار سے اس میں بھی برکت بہت زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب بن نبی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا شریک بنایا تھا اور اسی طرح بکریاں چراتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ایک چرواہے کو شریک کیا تھا اور اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجارت کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کیا تھا اور اسی طرح خندق کے موقع پر خندق جو ہے وہ جب کھو دی گئی ہے تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کو اپنے ساتھ شریک کیا تھا تو یہ شراکتداری جو ہوتی ہے وہ مختلف انداز سے ہو سکتے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتا ہے شراکتداری کرتا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو اس میں اگر وہ مخلص ہیں ایک دوسرے کے تو اللہ تعالی عنہ اس نے کو برکت عطا فرماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خیانت نہیں کرنی آگے حدیث ہے وعن السائب المخزومی رضی اللہ عنہ انہو کانا شریک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل البعثت فجاء یوم الفتح فقال مرحبا بی اخی و شریکی تو یہی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ سیدنا سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کانا شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ بیسط سے پہلے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک شریک تھے فجاء آ یوم الفتح تو وہ پھر فتح کے دن یوم الفتح یعنی فتح مکہ کے موقع پر وہ آئے اور مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا بی اخی و شریکی میرے میں مرحبا کہتا ہوں اپنے بھائی کو اور اپنے شریک کو اسے مبارک ہو تو رواہو احمد وآبود وآبود وآبن ماجہ تو یہاں جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں یہ اضافی چیز بھی ہے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب فتح مکہ کے روز سیدنا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا جاہلیت میں آپ میرے بہترین شریک تھے نہ مجھے فریب دیتے اور نہ مجھ سے جگڑا کرتے معلوم ہوا کہ کاروبار میں شراکت جائز ہے اور اس شراکت کا رواج دور جہلیت میں بھی تھا جسے بعد میں اسلام نے نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کی مناسبت تصحیح اور تنقیبی کی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسن اخلاق کا بھی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی اچھی صحبت اور اس نے معاملہ کو اتنے عرصے بعد بھی نہیں بولے بلکہ اس کا نہائیتی احسنًا داظمی استقبال کی اور اس کے لئے اچھی کلمات فرمائے آجی آگے حدیث ہے وَانَ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ قَالَ اشترکتو انا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ایک پوری حدیث ہے وَتَمَامُهُ فَجَاءَ سَعْدٌ دوسری جگہ پہ اس روایت کا یہ جو بقیہ حصہ ہے یہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہے فَجَاءَ سَعْدٌ بِأْسِيْرَيْنِ وَلَمْ أَجِيُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَئِن فَوَاهُ نِسَائِ وَغَيْرُهُ تو ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیان کرتے ہیں میں اور امار اور سعاد ہم بدر کے دن آپس میں شریک ہو گئے کہ جو بھی ہم ملے گا ہم ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیں گے تو وَتَمَامُهُ فَجَاءَ سَعْدٌ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ تو سعاد رضی اللہ تعالی عنہ دو قیدیوں کو ساتھ لے آئے وَلَمْ أَجِيُ لیکن میں اور امار دونوں ہی کوئی قیدی نہ پکڑ سکے رواح النسائی وغیر تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات وہ کسی بھی چیز سے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں ایک ترتیب میں تفصیل یہ ہے کہ شراکت جو ہے وہ شرکت شرکت العبدان جس کو کہتے ہیں وہ بھی جائد ہے اور احناف اس حوالے سے اس کے قائل ہیں جبکہ جمہور علماء اسے باطل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس حدیث کو ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے رواید کیا اور یہ حقیقت ہے کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ بھی نہیں سنا لہذا یہ منقطع ہے جو دلیل بنانے کے لائق نہیں اور اس زعف کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ ترک کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرْرَسُولِ کہ یہ جو مالف ہے یا جو انسان جنگ کے بعد حاصل کر لیتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے چنانچہ اسے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے یہ حدیث اور اس سے پہلے یہ دونوں احادیث شراکت کے مسائل سے متعلق ہیں اور اندہ آنے والی چاروں احادیث کاروبار میں کسی کو اپنا وکیل بڑھانے صدقہ وصول کرنے اور قربانی کا جانور دبا کرنے کے مسائل پر مشتمل ہے تو مقصد یہ ہے کہ پہلے پہل تو یہ تھا کہ انفرادی طور پر جو لے آئے تو اس کا تو پھر اس کے بعد اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی بلکہ سارے مال کو جو مالِ غنیمت ہے اس کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد برابر برابر مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تو یہ ایک حکم ہے ایسا جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے کہ بعد میں جو ہے وہ سارا تقسیم ہوتا ہے تو یہ اسی بناہ پر اس کو ایک تو یہ روایت ضعیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اس کا حکم جو اگر وہ پہلے تھا بھی تو اب وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے روایت ہے وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَةُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسِلَّمَ فَقَالَ اِذَا عَتَيْتَ وَقِيلِ بِخَيْبَرَةُ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَتْ عَشَرَ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَةُ میں نے خیبر کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا فَأَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَسَلَمْ کی خدمت میں حاضر ہوا فَقَالَ تو عَلَىٰ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا اِذَا عَتَيْتَ وَقِيلِ بِخَيْبَرَةُ جب تو خیبر میں میرے وکیل کے پاس آئے فَخُزْ مِنْهُ خَمْسَتْ عَشَرَ وَسْقًا تو اس سے پندرہ وسق وصول کر لینا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ روایت بھی جو ہے وہ ضعیف ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے اس روایت اور اس باب میں آئندہ باقی تمام روایات میں اس بات وقالت کا ذکر ہے کہ معاملات میں کسی کو اپنا وقیل یعنی نمائندہ مقرر کرنا قرآن مجید کی آیات اور بیشتر احادیث سے ثابت ہے تو اس لیے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اپنا وقیل مقرر کر دے آگے روایت ہے وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بَعَثَهُ بِنِنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ اُضْحِيَةً الْحَدِيثِ رَوَهُ الْبُخَارِيُ فِي أَثْنَائِ حَدِيثٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ اور روا بارقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر بیجا تاکہ آپ کے لئے قربانی کا جانور خرید لائیں یہ ایک حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے اور جس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے کہ جب ان کو دینار دیے گئے تو انہوں نے پھر اس کی آگے تجارت کر کے پیسے بھی بچا لیے اور جانور بھی لے کر آگئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں برکت کی دعا دی تو یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اپنا وقیل مقرر کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرد نہیں ہے اس کے بعد حدیث ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَعُمَرَ عَلَى الصَّدَقَتِ کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیراشوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو زکاة کی وصولی کے لیے مقرر فرما دیا اور روانہ کیا یہاں جو صدقہ ہے یہ صدقے سے مراد جو زکاة وصول کرنے والے ایک عامل کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجا ہے تو گویا کہ حاکم جو ہے وہ زکاة کی وصولی کے لیے کسی بھی شخص کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد حدیث ہے وَعَنْ جَابِرٍ رَوِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَّنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَوِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ اَنْ يَضْبَحَ الْبَاقِيَا الحجیث رواح مسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ ایک لمبی حدیث ہے حج کے موقع پہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے حج کا ذکر ہے حدیث جابر اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ کہ آپ نے تریسٹھ جانور جو ہیں ان کو نہر کیا یعنی تریسٹھ اونٹوں کو نہر کیا وَأَمَرَ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہُ اَنْ يَضْبَحَ الْبَاقِيَا اور حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ باقی جتنے جانور ہیں ان کو زبا کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو ہیں وہ سو اونٹ زبا کیا تھے قربانی کے طور پر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے اس دور کے اندر بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ فلان کام کر لیا جائے اور فلان کام کر لیا جائے یہ بات درست نہیں ہے قربانی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو ضرور پایا تکمیل تک پہنچانا یہ سنت نبوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مالدار نہیں تھی اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو قربانی سو اونٹ قربان کیے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک مسنون عمل ہے اور اس میں کوئی اس کے متبادل دوسرا عمل نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی کہ یہ ایک فریضہ ہے یہ ایک فریضہ ہے اگر یہ فریضہ نہ ہوتا تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش کی صورت باقی رہتی جبکہ ایک عمل جب فریضے کی طور پر ہو تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو عمل ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا کتنا نہیں ہوگا اور اس کے متبادل کوئی اور چیز دیکھ لی جائے جس میں زیادہ فائدہ ہو تو یہ بات یہاں پہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبا فرمائے ہیں اور ان کو خود اپنے ہاتھ سے قربان کیا ہے یہ بھی ایک سنت ہے کہ جانور جو قربانی کا جانور ہے اس کو اپنے ہاتھ سے زبا کیا جائے اور اس میں مرد و خواتین دونوں ہی وہ زبا کر سکتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ جانور زبا کرنا چاہے وہ کر سکتی ہو تو وہ اس کو کر لینا چاہیے اور کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فی قصت العصی فی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغد یا انیسو علی الامراتی ہادا فین اعترفت فرجمہ اس حدیث میں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مزدور کے قصے کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وغد یا انیس اے انیس اس کے پاس جو علی امراتی ہادا جو ایک عورت ہے فنا عورت کے پاس تم جاؤ فین اعترفت اگر وہ اعترف کر لے اپنی جرم کا فرجمہ تو اسے رجم کر دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس ریاست اسلامی کے سربراہ تھے اس بنا پر وہ قائد بھی تھے اور ایک فیصلہ کن ان کا حکم جو ہے وہ بھی لازمی طور پر سب کے لئے تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کر انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں کہ اگر خاتون جو ہے جس نے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اس سے جا کر پوچھو اگر تو وہ اعتراف کر لے تو پھر اس کو رجم کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وقیل مقرر کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جو لفظ ہے وغد یا انیس صبح صبح جانے کے حوالے سے ہے کہ صبح جو ہے وہ تم اس کی طرف جانا اور پھر پوچھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا آگے ہے باب الاقرار باب الاقرار اس کا مطلب ایک حدیث ہے اس میں اور وہ ہم پڑھتے ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل الحق ولو کان مررن حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ تھوڑا سا حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنے اپنی سستی اور قاہلی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ حق بات کہنے سے ڈر رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے کا لحاظ کر رہا ہوتا ہے یا اپنا ہی خیال کر رہا ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ حق اور سچ کو ہمیشہ واضح کرنا چاہیے بیان کرنا چاہیے البتہ جس سچ اور حق سے فتنہ اور فساد پیدا ہو رہا ہو ایسے سچ کو اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا سچ جس کی ابھی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بولا جائے اور اس کی بنا پر فتنہ اور فساد کا خدشہ ہو ایسے سچ کو بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے جیسے بادوقات کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اس پر پردہ ڈالیں کسی کے عیب ہوتے ہیں ہر ایک کے عیب ہوتے ہیں ہم سب انسان ہیں انسانوں کے عیب ہوتے ہیں تو انسانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا یہ ایک الگ سے نیکی ہے اس لیے ضروری نہیں ہے کہ عیوب کو واضح کیا جائے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے تو غیبت اسی طرح ہی بنتی ہے ریبت اسی کوئی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں چگلیاں کر رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے اور اس کا نقصان کر رہا ہے تو ایسا سچ جو کہ جس کا تقاضی نہ ہو سچ اس وقت بولنا چاہیے جس وقت اس کا تقاضی ہو جب تقاضی نہیں ہے اور پھر اس کو بلا وجہ بیان کرنا یہ بھی حکمت کے غیر منافی ہے یہ حکمت کے منافی ہے حکمت یہ ہے کہ انسان اس وقت سچ بولے جب اس کی ضرورت تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھارا سچائی کے حوالے سے واضح ارشاد فرما رہے ہیں کہ حق کہو ولو کانا مورن اگرچہ اس موقع پر پھر سختی ہی کیوں نہ ہو یا سخت کوئی کڑوی چیز ہی کیوں نہ لگے تو بات بل انسان کو جب تقاضی ہو سچ بولنے کا تو اس کو درور سچ ہی بولنا چاہیے ہاں جی یہاں پہ نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت مکمل یوں ہیں کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند امور خیر کی وسیعت فرمائی وہ یہ ہیں کہ میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں مقصد یہ ہے کہ انسان کو بہت امیر کبیر لوگوں کو دیکھنے سے جو اس کو حسد پیدا ہوتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کیا ہے دوسری بات میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں اس سے انسان کے اندر آجزی بھی آتی ہے اور مال خرچ کرنے کا دائیہ بھی پیدا ہوتا ہے پھر فرمایا میں صلح رحمی کروں تلق بنانا سوا اور ان کے ساتھ محبت کرنا اگرچہ وہ قطع تلقی ہی کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا میں صلح رحمی کروں اگرچہ رشتدار مجھ سے قطع تلقی کریں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں مقصد یہی تھا کہ جب حق بات ہو تو اس کو پھر لوگوں کے خدشے لوگوں کے جو باتیں ہیں ان سے ڈرتے ہوئے نہ اس کو چھپانا یہ بات بھی درست نہیں ہے اور فرمایا کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو اور میں کسرت سے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ذکر اور میں کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ذکر کروں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ حق اور سچ کہنا چاہیے خواہ اس کے بدلے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے کسی بڑے سے بڑے کی مخالفت ہی کیوں نہ مول لینی پڑے اور خواہ وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام حقوق میں بندے کا اقرار معتبر ہے شیخ علیہ السلام امام عمد تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں ایک حقوق اللہ اور دوسری حقوق العباد اقامت و نفاذ حقوق اللہ کی شرائط اقامت و نفاذ حقوق اللہ کی شرائط میں سے ہے کہ حد تمام ہونے تک انسان اپنی اقرار پر باقی رہے اگر اقرار کے بعد حد قائم ہونے سے پہلے اس نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تو اس سے حد ساقت ہو جائے گی یعنی ایک دفعہ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے تو ابھی حد جو ہے اس پر نہیں لگی تو اس سے پہلے وہ اپنی اس بات سے مکر جائے تو ٹھیک ہے جبکہ نفوذ حقوق اللہ بعد میں معاملہ اس طرح نہیں بلکہ اس کے ایک مرتبہ اقرار کے بعد حد لازم ہو جائے گی اور اس سے رجوع ناقابل قبول ہوگا یہی وجہ ہے کہ چوری شدہ چیز کا تعوان ایک مرتبہ اقرار کے ساتھ نہیں لازم ہو جاتا ہے یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے انسان جو ہے اگر وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہے تو وہ حد اس سے ساقت ہو جائے گی لیکن حقوق العباد کے حوالے سے اگر اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا اللہ تعالی عالم مذکورہ روایت ابن حبان میں ہے اور سندن ضعیف ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے مزید شواہد وغیرہ موجود ہیں اس لئے اس کو قبول کیا گیا ہے اور اسے حجت سمجھا گیا ہے باب العاریتی ادھار لی ہوئی چیزوں کا ذکر ادھار کا بیان کوئی پڑھنا چاہے گا کوئی پسند کرتا ہے کہ قرآن کریں حضرت عربہ ہمارا کوئیس بھی ہے ہمارا کوئیس بھی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ ہم نے کوئیس دینا انشاءاللہ اس ویک میں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ٹائم ہو اس میں دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ آپ کے لئے جو ہے وہ اس ویک میں اپلوڈ کر دیا جائے گا ایک کوئیس ٹھیک ہے جی آرے آگے پڑھیں رواہ احمد والاربعہ والصحہ والحاکم جی سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کے ذمہ ہیں وہ چیز جو اس نے لی حتیٰ توہ دیا ہو یہاں تک کہ وہ اسے واپس کر دے یعنی ادا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز انسان لیتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو واپس کرے آریہ کا مطلب ادھار لی ہوئی چیز اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے آریہ تن کوئی چیز لیتا ہے تو وہ اسے واپس کرنی چاہیے اور بغیر عوض کے کسی کسی کو نفع اٹھانے کی اجازت دینا آریہ تن کہلاتا ہے ہاں جی بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے یہ جو مذکورہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے اور قرض امانت اور آریہ تن لی ہوئی چیز کی واپسی فرض ہے یہ بات درست ہے اور اس کے دلائل قرآن مجید اور دیکر صحیح احادیث میں موجود ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَرَاعُونَ اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں وہی مومن وہی مومن ہے تو مقصر یہ ہے کہ ادھارلی چیز کی زمانت ذمہ داری کس پر ہے وہ آریہ تن لینے والے پر ہے یا نہیں اس کے بارے میں تین اقوال ہیں پہلا قول تو یہ ہے کہ ہر صورت اس کی زمانت ذمہ داری آریہ تن لینے والے پر ہے خواہ اس کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کی یہی رائے ہے امام شافیق ابھی یہی موقع ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اگر زمانت ذمہ داری کی شرط نہ کی گئی تو وہ اس کا زامن نہیں ہوگا جیسا کہ آگے سیدنا یادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آ رہا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ شرط کے باوجود بھی وہ زامن نہیں ہوگا اب شرط کی خیالت نہ کرے تو یہ ایک اجتہادی فیصلہ ہے یا بات ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر کوئی چیز کوئی ادھار لیتا ہے بعد میں وہ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کی زمانت کون دے گا کیا اس کو واپس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس میں یہ شرط بہرہ لازم ہے کہ ایسی صورتحال میں لازمان اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ادھار لینے والا وہ مرتقب ہوا خیانت کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر بالخصوص وہ اس بات کا ذمہ دار ہے اور اگر وہ خیانت کا مرتقب نہیں ہوا تو پھر اس بارے میں بہرحال تین موقف آپ سمجھ لیجئے کہ پہلا یہ ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ ذمہ دار تھا دوسرا یہ ہے کہ وہ بالکل ذمہ دار نہیں ہے اور درمیان والا یہ ہے کہ اگر اس نے شرط رکھی تھی تو پھر تو وہ ذمہ دار ہے اور اگر شرط نہیں رکھی تو وہ ذمہ دار نہیں ہے جی اور ابی حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ وعليلہ وسلم ادل امانتا الى من تمنکا ولا تخن من خانکا روح ابو داود والترمزی وحسنه والسحہ الحاکم وستنکرہ ابو حاتم الرازی وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ادل امانتا الى من اتمنکا جب جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہو تم اس امانت کو اسے واپس کرو ولا تخن من خانکا اور جس دن تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو رواہ ابو داود وطرمزی وحسنہ وصحا الحاکم وستن کراہ ابو حات رازی تو مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا تو جو اچھا کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس میں بدلہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ پھر ویسا نہ کرو اگر آپ کے ساتھ کسی نے خیانت کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ خیانت کرو آپ کا اپنا ایمان ہے اس کا اپنا ایمان ہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ وَجَزَاوَ السَّيَّتِن سَّيَّتُمْ مِسْلُحَا اور برائی کا بدلہ اس کے مثل برا ہی ہے تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآقِبُوا بِمِسْلِ مَا عَقِبْتُمْ بِهِ اور اگر بدلہ لو تو بلکل اتنا جتنا تمہیں صدمہ پہنچایا گیا ہو فَمَنِ عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَآتَدُوا عَلَيْهِ بِمِسْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی کی مثلاتی کر لو جو تم نے اس پر کی ہے تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآنِ مجید کے فرامین جو ہیں وہ اس بات کی طرف ہیں کہ تم کر سکتے ہو اگر کسی نے خیانت کیا تو تم بھی کر لو اتنی ہی کرو جتنی اس نے کی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں چار اقوال بیان کیے گئے ہیں ان چار اقوال میں پہلا قول احناف کا ہے کہ خیانت جائز ہے بشرتک کہ امانت دیا ہوا مال اس مال کے جن سے ہو ایک نے آپ کو کپڑے دیئے اور وہ کھا گیا آپ نے اس سے کپڑے لیئے تو آپ بھی پھر رکھیں تو امام ابو نیفہ کا موقف یہ ہے کوئی اور چیزوں تو وہ نہیں دوسرا قول امام شکانی کا ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیار خیانت جائز نہیں مطلب یہ کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بات پیش کریں کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اب وہ قابو آیا تو میں پھر اپنا حق لے لوں تو اس طرح حاکم سے اس بات کی اجازت لے کر وہ یہ کام کر سکتا ہے اور تیسرا قول امام ابن حضم رحمہ اللہ کیا کہ اپنے حق کے منطابق بدلے میں مال رکھ لینا واجب ہے یعنی چونکہ اس نے کیا ہے تو قرآن مجید کی وعدے آیات موجود ہیں اس لیے تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنا حق واپس لو اور تاکہ اس کا بدلہ اس کے ساتھ برابر ہو جائے اور چوتھا قول امام شافی رحمہ اللہ کیا کہ حدیث میں نہیں تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے جمہور بھی اسی کے قائل ہیں یعنی ہمارے علم کے مطابق راجع قول یہ ہے کہ مذکورہ حدیث آیات کے عموم سے خاص ہے اس میں نہیں تنظیح ہے مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ لو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح پیش آؤ اور یہ بھی ہے کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر آپ عمل کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرچ نہیں ہے تو حدیث کے حوالے سے امام شافی کا جو موقف ہے کہ جو حکم ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تم خیانت نہ کرو تو یہ منع کرنا یہ تنظیحی ہے یہ نہیں تنظیحی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر لے پھر کوئی حرج نہیں ہے ہاں جی اس کے بارے میں آپ نے کچھ پوچھنا تو نہیں ہے جی پڑھئے نمان سب آج آپ بالکل ایکٹیو نہیں لگ رہے آپ کو اس بارے میں پوچھنا چاہیے تھا آپ عمومن پوچھتا ہے نہیں سب میں چلی میں ایکٹیو ہوں اور سن رہا ہوں لیکن سمجھ آ رہی ہے کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے کوئی مشکل لگا چلے چلے پھر حدیث بھی پڑھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن سب یا محمد کال بلو آریت بلو آریت آریت مضمونت مضمونت رواؤ ابو داود و احمد و نسائی و صفحہ و صفحہ حاکم آگے و اخرج لہو شاہدان ضعیفا ان اپنی عباس رضی اللہ انہما جزاکم اللہ خیر یہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جو بات والی تھی اس سے پہلی والی بھی آپ نے پڑھنی ہے وہ ابھی رہتی ہے وہ پڑھئے و عن یعلا بن امیتا رضی اللہ عنہ قال لرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتتکا رسول فعاتیهم صلاح سلالین جرعان سلاثین درعان سلاثین درعان سلاثین جرعان قلتا یا رسول اللہ آریتا مجسمونتا او آریتا مو مؤدات مودات مؤدات مؤدات یہ نا پکسل بڑے پھٹے ہوئے ہیں جو نا جی جزاکو منلہ جی آج کا ہمارا سبب یہاں تک کی انشاءاللہ موسیقی سلالا موسیقی درعان ضائع رأسی بسحرم موسیقی موسیقی